ایک پرانے اور بسیدہ مکان میں ایک غریب مزدور رہتا تھا مکان کیا تھا بس اساس قدیمی کا گھنڈر ہی تھا غریب مزدور جب سرشام گھر لوڑتا اس کی بیوی مسومیت سے کہتی اب تو گھر کا دروازہ لگوا دیں کب تک اس لٹکے ہوئے پردے کے پیچھے رہنا پڑے گا اور ہاں اب تو پردہ بھی پرانا ہو کر پھٹ گیا ہے مجھے خوف ہے کہیں چور ہی گھر میں نہ گھس جائے شوہر مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے میرے ہوتے ہوئے بھلا تمہیں کیا خوف فکر نہ کرو میں ہوں نا تمہاری چوکھٹ ہر کئی ساتھ اسی طرح بحث میں ہی گزر گئے ایک دن بیوی نے انتہائی اسرار کیا کہ گھر کا دروازہ لگوا دو بالآخر شوہر کو ہار ماننا پڑا اور اس نے ایک اچھا سا دروازہ لگا دیا اب بیوی کا خوف کم ہوا اور شوہر کے مزدوری پر جانے کے بعد گھر میں خود کو مصبوط محفوظ تصور کرنے لگی ابھی کچھ سال ہی گزرے تھے کہ اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا اور گھر کا چراک بوجھ گیا عورت گھر کا دروازہ بند کیے پورا دن کمرے میں بیٹھی رہتی ایک دن اچانک چور دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گیا اس کے کودنے کی آواز پر عورت کی آنکھ کھل گئی اس نے شور مچایا محلے کے لوگ آ گئے اور چور کو پکڑ لیا جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ چور پڑوسی ہے اس وقت عورت کو احساس ہوا کہ چور کے آنے میں اصل رکاوٹ دروازہ نہیں میرا شوہر تھا اس چوکھٹ سے زیادہ مضبوط وہ چوکھٹ شوہر تھی شوہر میں لاکھ عیب ہوں لیکن حقیقت یہی کہ مضبوط چوکھٹ یہی شوہر ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان عورتوں کو شوہر کی قدر و منزل سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری بات پر تھوڑا عمل کریں ہیزبینڈ کا رشتہ کتنا مضبوطی کا رشتہ ہے اس لیے اپنے ہیزبینڈ کی عزت کرو قدر کرو ان کی فکر کرو ان کی ہر چیز کا خیال کرو اللہ نہ کرے جب یہ ٹائم ہاتھ سے گزر جائے تو بعد میں پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج میں اپنی تمام بہنوں کو کہوں گی کہ اپنے ہیزبینڈ کا بہت زیادہ خیال کریں ان کی ایک ایک چیز کا خیال کریں وہ ہماری چھت ہیں ہمارا دروازہ ہے عورت چھت کے اور دروازے کے بینا بہت تنہا ہے نا اس معاشرے میں اللہ حافظ